میرے دوستو استغفار پڑھنے کے بے شمار فیدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا تم استغفار کرو میں تمہارے گنہوں کو ماف کر دوں گا گنہوں کو کیسے اللہ ماف کرتے ہیں جیسے حدیثِ قنصی میں آئے اللہ پاک فرماتے ہیں اے ابن آدم آدم کے بیٹے اے انسان اگر تیرے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوں تو میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سچے دل سے تُو ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ تُو ماف کر دے تُو استغفار کر معافی مانگ میں تیرے سارے گنہوں کو ماف کر دوں گا اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ تسرس سے استغفار کرتا ہے اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں ہر پرشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں اور جو انسان استغفار کرتا ہے اپنی لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے یا اللہ جتنی مومن بندے یا بندیاں ہیں میں سب کے لیے استغفار کرتا ہوں میں سب کی طرف سے ان کے گنہوں کی معافی مانگتا ہوں یا اللہ تُو رحیم ہے یا اللہ تُو قریم ہے یا اللہ تُو رحمان ہے یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گنہوں کو معاف فرما دے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ پھر اللہ کے اتنی قریب ہو جاتا ہے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں میرے دوستو اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو استغفار کریں اپنی لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ کسرہ سے استغفار کرتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا اور میرے بندے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں میں ان لوگوں کو جسمانی روحانی ہر لحاظ سے مضبوط سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں اگر تم جسمانی قوت چاہتے ہو روحانی قوت چاہتے ہو ایمانی قوت چاہتے ہو تو کسرت سے استغفار کرو اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ کسرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں پھر ان لوگوں پر آسمان سے ہمیشہ رحمت کی بارش آتی ہے ایسے لوگوں پر عذاب وبائیں بیماریاں پرشانیاں اور مصیبتیں آسمان سے نہیں نازل ہوتی بلکہ آسمان سے جب بھی برسے گی تو رحمت ہی برسے گی آسمان سے کبھی ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا کبھی بیماریاں نہیں آئے گی یہ آتی ہیں ان لوگوں پر جو استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کسرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ آسمان سے رحمتیں نازل ہوا کریں تو میرے دوستو اگر کاروبار میں ترقی چاہتے ہو تو استغفار کرو مال میں برکت چاہتے ہو تو استغفار کرو مال کی فراوانی چاہتے ہو تو استغفار کرو کاروبار کی بندش کو توڑنا چاہتے ہو تو استغفار کرو اگر اولاد چاہتے ہو تو استغفار کرو بیٹے چاہتے ہو تو استغفار کرو نورینہ اولاد چاہتے ہو تو استغفار کرو اگر بیٹیاں چاہتے ہو تو استغفار کرو اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو استغفار کرو غم سے نجات چاہتے ہو تو استغفار کرو مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو تو استغفار کرو دعاوں کی قبولیت چاہتے ہو تو استغفار کرو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو استغفار کرو جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو استغفار کرو تو تمہیں کوئی ہی اور جانے کی تویز لینے کی دم کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا بتایا ہوا نسخہ عزماؤ جب اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا تم اپنے رب سے استغفار کرو میں تمہارے سارے قرحوں کو معاف کر دوں گا موصلہ دار تم پر بارشیں برساؤں گا بالوں کے ذریعے مدد کروں گا بیٹے عطا کروں گا تو اللہ سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی استغفار کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی جیسے حدیث میں آتا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پرشانیوں کو دور کر دیں گے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو کسرت سے استغفار کرو اللہ تمہارے رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے کم از کم کم از کم اتنا ہو کہ ایک تسبیح صبح کو اور ایک تسبیح شام کو کرو ایک تسبیح استغفار پڑھنے میں سوہ منٹ لگتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے میں سوہ منٹ لگتا ہے لیکن یہ سوہ منٹ انسان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اپنے رب سے ستر مرتبہ استغفار کیا کر دیں اور ہر نیک عامال کے بعد ہمیں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد بھی حدیث مبارکہ میں تھا حضور علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ جب سلام پھیرو تو ایک مرتبہ کہو اللہ اکبر اور تین مرتبہ کہو استغفر اللہ کیا ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے نماز تو اچھا کام ہے تو پھر استغفار کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے فرمایا کہ اس وجہ سے اگر نماز کے اندر کوئی کمی کتہی ہو جاتی ہے تو استغفار کی برکت سے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور جو ہر نماز کے بعد استغفار پڑے گا تو اس نماز پر اللہ قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے کہا گیا کہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے فرمائے کہ استغفار کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کسرت کے ساتھ پڑھتے رہو اللہ تمہارے ہر مشکل مسئلے کو حل کر دیں گے اللہ تمہاری ہر پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور اللہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قسرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اس پر عامل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ